موسیقی جاہین ویلکم بیک تو دوستو 30 دن میں 30 project دکھانے کا سلسلہ ابھی بھی شروع ہے اور نبی ممبئی اور آسپاس کے کئی سارے locations کے کئی سارے ویڈیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ continuously شیئر ہو رہے ہیں پر ایسا ہے کہ کچھ project میں نے پہلے دکھایا تھے پر اب بھی دکھانا ضروری ہے بگوز وہ project سچ میں خوبصورت ہوتے ہیں اکثر builders and developers کی میں profile explain کرتا ہوں لیکن کچھ کچھ builders ایسا ہوتے ہیں کہ ان کی profile میرے ساتھ ساتھ ہمارے subscribers اور ویورز کو بھی یاد رہے تھے اور اس میں سے ایک نام ہے شیویش developers شیویش builders and developers شیویش reality جی ہاں دوستو شیویش builders کے کئی سارے projects میں نے پہلے دکھا ہے پھر چاہے وہ اولوے کے location پہ ہو حالی میں ایک recently video شیئر کیا تھا میں نے وہ arrow لکھا تھا اب پہلے بھی ان کا ایک project چلا تھا خارگار میں جو کی سڑکو tender plot بتا تھا ہوں سڑکو tender کیا ہوتا ہے پر اس کا بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تب اس کا زیادہ کام ہوا نہیں تھا اب اس project کا کافی سارا کام ہو چکا ہے اور کچھ flat available ہے جس میں exclusive 1BH کے ملتے ہیں جو کی ماسٹر بیڑی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک بار project کی details آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو سامنے شیویش اورم کا برانڈنگ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے ان کا خارگار کا project جو کی ہونے والا ہے G plus 7 کا اب میں نے جب ویڈیو شروع کیا تھا تب آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو project ہے وہ سڑکو tender plot کے اوپر develop ہو رہا ہے تو جیسے ہم سبھی کو پتا نوی مومبئی کو سڑکو نے ہی develop کیا ہے جو لینڈ سڑکو نے acquire کی تھی نوی مومبئی develop کرنے کو اب نوی مومبئی develop ہونے کے بعد بھی سڑکو کے پاس اپنے کچھ plot بچے تھے تو اس plot کا نکلتا ہے auction اور جس کو وہ auction مل جاتا ہے اسے chance ملتا ہے اس plot کو develop کرنے کا تو بیچ میں ایک auction ہوا تھا اسی auction میں شیویش بیلڈرز کو جو یہ plot ملا تھا جو کی آتا ہے خارگر میں تو construction جو آپ کو فرس ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ main road ہے اور اسی road کے پاس جو ہے یہ project develop ہو رہا ہے in fact یہ جو project ہے وہ دو plot کو merge بنا کے کیا جا رہا ہے تو اس طرف ایک road تو definitely ملتا ہے جو کی سیدھا سیدھا highway کے ساتھ connect ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کے side میں بھی اور اس project سے local metro station کافی قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیمارڈ بھی اس project سے کافی قریب ہے اور اسی project سے جو ہے highway کو touch کرنا یا highway تک پہنچنا کافی آسان ہے سیکٹر جو یہ گیارہ آتا ہے خارگر کا تو آئیے اسی project کے بارے میں آج ہم discuss کرنے والے ویسے project جو ہے majority construct ہو چکا ہے تو ایک بار جو ہے اندر چلتے تھوڑے سے flat وغیرہ دیکھتے پھر باقی کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا of course pricing وغیرہ تو میں یہ دے ہی رہا ہوں پر میں کچھ miss کر جاتا ہوں تو آپ shivish developers کو builders کو shivish reality کو direct call کر سکتے site visit کے لئے جا سکتے browser مانگوا سکتے اور information لے سکتے تو دیر کیس بات کی چلیے پھر چلتے project کے اندر اور دیکھتے ہے masterbed کا 1BHK تو دوستو اوپر already میں بہت چکا ہوں تو دیکھیں ایسا show flat sample flat تو ابھی انہوں نے کچھ بنایا نہیں ہے تو جو بھی flat میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ actual flat raw condition میں جیسا ہے as it is آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو ایک بار جو آپ کو میں یہاں پر ماہول بتا دوں کیسا کس طریقے سے جو lobby کا layout تو یہاں پر میں آیا تھا اوپر اس طرف کے staircase تو یہاں سے اوپر staircase ہم آتے تو اس طرف ہمیں دیکھنے ملتی ہے lift staircase کے دونوں side اس طرف یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا 1BH کے ایک دیکھتا ہے اس طرف ایک 1BH کے ہے اور سامنے کی طرف پھر سے 2 1BH کے تو ابھی کے لئے یہاں کا 1BH کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے اگر ہم چلتے ہے تو ہمیں دیکھنے ملتا ہے کافی بڑا rectangular shape کا living room تو یہ کافی بڑا ہے living room اور اس سے تھوڑا آگے کی طرف اگر ہم چلتے ہے تو یہاں پہ دیکھنے ملتی french window اس کے باہر ایک چھوٹا سا balcony ہم کہہ سکتے وہ available ہو جاتا ہے اور سامنے ایسا view دیکھنے ملتا تو آس پاس کئی دور وہاں پر مجھے پتہ نہیں کیمرا میں دیکھ رہا ہے کی نہیں پر نوی ایئرپورٹ بھی کافی آسانی سے دیکھ رہا ہے ویسے جب خارگر کوشٹل روڈ بنے گا تو خارگر سے ایئرپورٹ پوشنا اور اٹل سے پوشنا کافی آسان ہونے لوگوں کے لئے اس طرف اگر میں دیکھ ہم دیکھ سکتے کافی ریٹ ایئرپورٹ شیپ اور کافی بڑا living room آگے کے طرف میں لے چلتا ہوں تو یہاں پر ہمیں دیکھ ملتا ہے بڑا سا kitchen area تو یہاں پر platform بنے نہیں لیکن ہم دیکھ سکتے کہ کتنا بڑا kitchen area ہمیں یہاں پر available ہوتا ہے تو کچھ ایسا layout وہ ہمارے kitchen area میں ہوگا وہاں پر بڑی سی window available ہو جاتی ہے اس کے بھار بھی ہم دیکھ سکتے آگے کی طرف بھی ایک space available ہو جائے گا اور کچھ ایسا ماحول دیکھ نے ملتا ہے تو یہ تھا ہمارا living room دیکھا دیا دوسرا kitchen پھر سا living room پیچھے کے طرف ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اگر میں تھوڑا سا ہو جاتا ہوں تو سامنے کے طرف یہ تھا entry جہاں سے میں enter کیا تھا سامنے کے طرف میں نے آپ کو kitchen دکھا یا اب اس طرف جو ہمیں دیکھنے ملتا ہے ہمارا WC shower area تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہے کافی بڑا ہے اور rectangular shape کا ہے سامنے کے طرف جو window کے material لگا جو جالی لگی وہ دیکھ آپ لوگوں کے یاد آئے رہے گا یہ سارے جگہ پہ جو ایسے windows یہ install ہوتی ہے پھر جالی install ہوتی ہے پھر میں اس طرف آتا ہوں تو سامنے کی طرف جو آپ کے quals basin مل جائے گا پھر یہ ہے آگی کی طرف آپ کا master شروع ہوتا ہے تو یہ ہے آپ bedroom کا entrance جیسے ہم enter کرتے اس طرف اگن کافی بڑا سا WC shower area ہم available ہو جاتا ہے پھر اس طرف اگر ہم دیکھتے ہے تو یہ شروع ہوتا ہے ہمارا bedroom جو کافی ٹک ٹک سائز کا ہے سامنے کی طرف اگن بڑا سا french window اور اس سے بھار ہم دیکھتے تو یہ ہے ہمارا road تو پیچھے کی طرف بھی دیکھنے ملے گا بکوز وہ بھی اس road کے اوپر ہے تو یہ سامنے کی طرف دیکھ سکتے سامنے ایک bridge بھی develop ہو رہا ہے اب بڑا bridge بھی سامنے کی طرف رہے جہاں سے آپ آسانی سے اس project تک بہت سکتے ہے ہمارے مومبئی پونے یا پھر مومبئی پنویل highway سے تو یہ تا پہلا 1BHK جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی آپ جو کیا کرتے چلتے جو دوسرے ٹائپ 1BHK بھر وہ دیکھنے کی کوشش کرتے جو ہے آپ کو آگے لے چلتا ہوں تو ویسا ہی french window بھار کے طرف ایک چھوٹا سا space available ہو جاتا ہے اس طرف اگر ہم دیکھتے ہے تو سامنے کی طرف یہ تھا انٹر جاس میں اندر آیا تھا اس طرف اگن آتا ہے ہمارا kitchen area ventilation clean یہاں پر ایک window مل جاتی ہے پھر ہم چلتے ہے leaving room کی طرف یہاں سے اگر تھوڑا سا میں tilt ہو جاتا ہو تو سامنے کی طرف جو ہے و c shower area دیکھتا ہے وہ بھی as good as جو ہم نے پہلے 1BHK میں دیکھا تھا اتنے size کا آتا ہے پھر سے اس طرف دیکھنے ملتا ہے تو یہ تھے اس طرف کے 1BHK ہم کام کرتے اس طرف کے فیسنگ والے 1BH کے دیکھ دوستو جو دوسری wing تھی اس میں پہنچ چکا ہوں اس کا layout جو ہے لابی سامنے even flat کے layout سامنے ایک بار جو تھوڑا سا ماہول لیا پھر 1BH دیتا تو دونوں طرف سا جو ہے یہ front side ہوتا سامنے کی طرف metro station آتا bedroom कی طرف آگر چلتے تو کافی آسانی سے دیکھائی دے گا لیکن اس طرف اگر دیکھتے تو layout سب جگ پہ same ہی دیکھنے مل اور یہاں پہ turn کرتے ہے تو again بڑا سا WC shower area یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے پھر اس طرف اگر میں آتا ہوں تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہے یہ شروع ہونے ہمارا bedroom تو جائیں سے enter کرتے ہے right side میں اس طرف ہے ہمارا WC shower area اور سامنے شروع ہوتا ہے bedroom تو exactly اس bedroom کے window سے اگر ہم بھار دیکھتے ہیں تو سامنے کی طرف جو ہے نا وہ metro station دکھائی دے رہا تو metro connectivity اس project میں کافی شاندار ہونے والی ہے اور سامنے اگر دیکھتے تو دور وہاں پر جو دی مار بھی دکھائی دیتا تو ویسے خرگر جو ہے سیڈکو کا کافی پورانا نوڈ رہا تو کافی اچھے سی ڈیول اپ ہو ہے کافی سارے سکول colleges یہاں پر ہے کافی اچھے سی ڈیول اپ ہو ہے گرین mountains وغیرہ کافی ہے کنیکٹیو اچھی ہے میکٹرو کنیکٹیو سارے ہی تو آس پاس زرور کی سارے چیز آس جاتی ہے اور ویسے اچھا کیا ہے سی سی کو ڈینتر پروڈ جس کی مہش شہر کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے information آپ لوگوں کے ساتھ شہر ہو چکی ہے براؤ شر دکھانا بیک جو بھی ضرور اور یہ آنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کس طریقے سے جو ہے لیا اوٹ ہمیں دیکھنے ملنے والا ہے اور پرائزنگ ہو گیا رہا تو دیفنیٹلی پتا ہونی چاہیے بیکوز ویڈڈ سے پہلے بجٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے بجٹ میں یہ پروپرٹی ہے بیکوز مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرائزنگ کے اوپر ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا پروجیک دیکھنا چاہیے یا پھر نہیں دیکھنا چاہیے ویسے پروجیک کی ساری باتیں تو بتا دیئے اب ایک بار جو ہے براؤشر بتا دیتا ہوں تو کچھ ایسا elevations جو ہے ہمیں دیکھنے ملنے والا ہے اس پروجیک میں ویسے بتانا چاہوں گا شیوش شریلٹی ہے پھر شیوش بلڈرز جو ہے ان کے پروجیکس کافی خوبصورت ہوتے ہیں لیا اوٹ جو ہوتا ہے وہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں even elevations جو ہوتے وہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں پہلے کے بھی میں نے جو پروجیکس کور کے وہ بھی اگر آپ جا کے دیکھو گے تو آپ کو بتا چلے گا جی پلس پور کے پروجیک میں بھی کافی خوبصورت لابی انہوں نے پروائیڈ کی تھی بھی چھنڈی لیئرز اور سٹنگ اریا تو ویسے ہی ڈائپا کنسٹرکشن یہاں پر بھی ہونے والا even layout آپ دیکھ سکتے یہ normal کسی residential building جیسا لیا اوٹ آپ کو لگے گا نہیں elevations آپ کو ویسا لگے گا نہیں this actually look like a hotel تو ہوتل جیسا جو ہے کافی elevations انہوں نے دیا ہوا ہے اور ground floor پہ کوئی بھی کمرشل نکالا نہیں جس واجے سے 100% pure residential جو ہے یہ پروجیک ہے جس واجے سے رہنا تھوڑا سا یوں نو اپنے اپنے ایک status لوگوں کو لگتا ہے parking space کافی انہوں نے بنایا اور تو سڈکو کی جو بھی guidelines ہوتے اس کو فالو کرتے ہوئے کافی سارا parking space انہوں نے بنایا ہے پیچھے کی طرف ایسا layout جو ہے آپ کو دیکھنے ملے گا کس طریقے سے پورے flat settle ویسے site visit کے لئے آتے تو پورے information یہاں سے آپ کو مل جاتے layout وغیرہ بھی دکھا دیتے تو ایسا کچھ جو ہے آپ کا layout اس میں set ہونے والا ہے تو کہاں پر آپ کا feature ہے کہاں پر living room ہے کہاں پر bedroom ہے وہ پورا جو ہے آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں ویسے یہ تو انہوں نے chart بنایا تھے کہ اگر کوئی customer visit کے لئے آتا ہے تو ان کو دکھا سکے explain کر سکے پر یہ میرے پاس میں یہ ہے customer browser تو بیسیکل اس میں کیا ہے تو تھوڑی سی builders کے بارے میں details ہے کہ اس طریقے سے جو ہے layout ہونے والا elevations ہونے والے ہیں even اس میں ایک اچھی چیز کیا تھی آپ کے ساتھ share کرنا رہے گا کہ اس project میں جو ہے ہمیں rooftop amenities بھی ملنے والی ہے تو ایسا کچھ جو ہے اس کا آپ کا terrace ہونے والا ہے تو اس project میں جو normally terrace چھوڑے جاتے اس کو جو ہے پورا decorate کیا جانے والا ہے تو یہاں پر kids play area senior citizen sit out کافی ساری چیزیں جو ہے یہ provide کرتے ہیں پہلے کے projects میں بھی provide کی تھی تو ایسا سب provide ہونے والا ہے تو یہ جو چھوٹا browser میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں بھی اس میں جو انہوں نے mention کر دے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ terrace پورا آپ کا decorate ہونے والا ہے باقی کی ساری جو basic چیزیں ہوتی جو customer کو پتا ہونی چھے وہ بھی آپ انہوں نے mention کے پہلے کے completed projects بھی انہوں نے دکھائے پر اب ایسا ہے کہ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں تو اگر آپ کئی دور سے آ رہے تو پہلے انہیں call کرتے ہیں جو number screenkeeper میں mention کر رہا ہوں وہ شیوش ریالٹی کا شیوش بیلڈرز کا ایک direct contact number ہے انہیں call کر سکتے ہیں اور یہ browser whatsapp پر منگوا سکتے ہیں اب رہی بات pricing کی تو 1BH کے جو ہے ان کا 60 lakh روپیز onwards ہے تھوڑے سے جو layout میں فرق ہے کچھ flat چھوٹے کچھ flat بڑے ہیں ویڈیو میں وہ دکھانا یا پھر explain کرنا possible نہیں ہوتا انیسیسری ویڈیو بڑے ہو جاتے ہیں اور detailing سمجھ میں نہیں آتی تو میرے request یہ ہوگی کہ phone کر کے detail لے لیجیے اور site visit کے لیے جائیے جو بھی unit آپ choose کروگے confirm کروگے اسی unit according لیے final quotation لے لیجیے پر ہاں پتہ رہنا چیز اس لے بتا رہا ہوں 60 lakhs onwards جو ہے اس میں 1BH کے آپ کو دیکھنے ملیں گے sitco tender plot ہے اس کے علاوہ radar registered ہے تو لوگوں کے لیے کاپی safe ہے اب completion کے بات کریں تو majority جو ہے سارا construction ہو چکا ہے final plaster اور finishing کا tiling کا کام باقی ہے تو آنے والے march میں جو ہے انہوں نے اس کا completion پلان کیا ہے تو ایسا دیکھا جائے تو کچھ زیادہ time بچا نہیں ہے completion کے لیے باقی کچھ miss میں نے کر دیا تو انہیں جو آپ direct call کیجئے اور information لے لیجئے ویسے 30 دن میں 30 projects دکھانے کا سیلسلہ ابھی بھی شروع ہے ابھی بھی کئی سارے ویڈیوز آنے والے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو subscribe کر کے رکھیں bell icon ڈبائیے تاکہ ویڈیو upload کروں تو notification آپ کو مل سکے ویسے آج کا ویڈیو اچھا لگا تو comment section میں جہین لکھنا میں آپ سے ملوں گا کل پھر سے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے project کے ساتھ تب تک کے لئے جائے